سبخت حاصل رئیس لیکن ہم ہمیں کافی اچھا رکھوا امریکہ کی جو ناولیں ہی امریکہ نے اپنی ناولوں میں ڈراما نازم موسیقی اور ایسی کئی چیزوں وہ شامل کر لیا تو ناول صرف تحریری نے اس کے اندر ڈراما بھی شامل ہو گیا اور کئی اصناف جو تحریری ناول سے مطالق دیتی وہ امریکی عدب میں پا جاتی ہیں اور امریکی عدب کے تعلق سے ایک چیز بتاؤں کہ اٹھارویں صدی جو اہم پیروڈ رہا ہے اس میں ایک خیال ایک آرثر مہرون نامی ایک آرثر مہرون اس نے اپنی کتاب میں جو کتابوں میں جو انوان پکڑا تھا وہ اس کا انوان جو پیغام تھا وہ ایک ستری ہے ایک ستر پڑھ کے سنوں گا وہ آپ اس میں غور کریں جو اپنی بات آپ کے سام نرس کر رہا ہوں کو صرف ہوگی اس نے اپنے کتابوں میں لکھا ایک بدخسلت اور خاتی سرپرست ایک معصوم نوجوان کو جلاوطن اور خانون کی تحفوظ سے محروم کر سکتا ہے ایک بدخسلت اور خاتی سرپرست ایک معصوم نوجوان کو جلاوطن اور خانون کی حفاظت سے محروم کر سکتا ہے یہ اس کا منظر تھا اس پر انہیں کئی کتابوں میں لکھی اور اس کتابوں کے بعد اس خیالوں کا گودون نے اور آگے بڑھایا مطلب یہ کہ ایک ایسا خیال تھا جس کے پر کئی کتاب میں لکھے ایک مستنیف ختم ہیں ان کا دوسرے مستنیف میں بڑھا ہے اب یہ جو بیان ہے اس بیان کو آپ دیکھیں تو اس میں بلکل یا ایتھکس کے پانٹای فیو سے اخلاقیات کے پانٹای فیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سرپرست نہیں اپنی نوجوان کی تعلیم تربیت کر رہا ہے اگر اس کے صحیح تعلیم تربیت نہیں کر سکتا ہے تو وہ اس کو خانون کا مجرم مناظر آیا ہے اس کو آپ تعلیم تربیت کے شعوی کلیہ سے بھی دے سکتے ہیں ایک مدرین سرپ تعلیم کے ماہرے تعلیم کو بھی سکتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو پہلی ہوئے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے میرا عرض کرنا ہے کہ اس ایک جملے کو جس کے پر کئی کتابیں کئی مستنیفیں نے لکھی اسنوں نے اس کے اندر اس تعلیم اور تربیت کے پہلی کو اسطلاح کے پہلو کو اور اخراق کے پہلو کو زور دیا اور اس کے پر کئی کتابیں لکھی گئیں اس میں ایتھکس بھی شامل ہوئی اور اب اس کے بعد تیزی جاسوسی عدب کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ عدب سے اناول اناول کا عدب جاسوسی عدب کی درستہ ہے جاسوسی عدب کی ابتدا کیا ہے جاسوسی عدب کی ابتدا کے لیے دنیا کے وہ عظیم تئی انقلابات ذمہ دار ہیں جو اٹھارویں اور انیس سدی میں رونوا ہوئے جس میں ہم انقلاب فرانس کے نام سے جانتے ہیں انقلاب فرانس سولہ سردی اسے دیکھا اٹھارویں سدی تو چھوٹے چھوٹے انقلابات ہوتے رہے لیکن جو انقلاب انقلاب فرانس کے نام سے مشہور ہوا وہ اٹھارویں سدی میں آیا لوی دی سکسٹین کا زمانے میں اور لوی دی سکسٹین کا زمانے میں تو انقلاب آیا اس انقلاب نے ساری دنیا کی بیسات کا نقشہ اس طرح بدل کے رکھ دیا کہ ایک پیادے کو بھی شاہ کو شہ دینے کا جواز پتا ہو میں جمعہ ریپیٹ کروں گا آپ سے فرانس کا اور امریکہ کا سنتی انقلاب فرانس کا سوشل انقلاب اور امریکہ کا سنتی انقلاب ان دونوں انقلابوں نے جو عالم سطابہ جب تک کیا تھا کہ عام آدمی کو آباد اٹھانے کی جواز نہیں تھا کسی کو بھی کنگ کے سامنے بولنے کی جاتی تھی خرش کے پہلے اور اگر جاؤں تو پھر بارہ رہیمی صدی میں جاتا ہوں جہاں پر سب سے پہلے دی میکنہ کانٹا آیا تھا جہاں پہلی مرتبہ اپیل کایا اپنے مدعہ بین کرنے کا حق دیا گیا تھا انہیں دب تک خاصل نہیں تھا لیکن ان دو انقلابات نے امریکہ کا سنتی انقلاب اور فرانس کا اٹھانی سدیوالا انقلاب ان دونوں انقلابوں نے وہ بیسات کا نقشہ بدل دیا جہاں پر ایک پیادے کو بھی شاہ کو شہد دینے کا جواز پتا ہو جا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس دو انقلابات کے بعد فرانس اور امریکہ دونوں میں بیٹ وقت انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں تنظیم نو کی اپنا ایڈنیسٹری ریفارمز کیے اور خصوص سے ساتھ پولیس نظام نظام عدلیہ انٹیلیزنز ڈیپارٹمنٹ سی آئی ڈی اور اس طریقے سے وہ محکمہ انہوں نے خائم کیے اور ان محکمہ کے ذریعے اب ان کو ضرورت یہ پیش آئید چونکہ اب آوام کوئی کھخ مل گیا ہے اب آوام بھی ایکٹی ہو گئے ہیں تو وہ تمام چیزوں کو امن و امان اور کنٹرل کرنے کے لئے انہوں نے ان اداروں کا خیامل جب یہ ادارے پولیس کاری ریفارمیشن اور انٹیلیزن ڈیپارٹمنٹ امریکہ اور فرانس مشاہد ہوئے ہیں اس کے بعد بھی لوگوں کو جاسوسی کی طرف خیال پتا ہوا اور وہاں سے امریکہ میں جاسوسی کی چھوٹی چھوٹی کتاب میں لکھئے گئے اور یہ پیداحہ و نقطہ ہے جہاں سے جاسوسی کتاب میں لکھی جانے آئیے ہیں ان جاسوسی کتابوں میں بھی اور پہلی جنگ اگزیمی کتاب کا میں نے ذکر کیا ایک کتاب مختصر کتاب جو امریکہ میں لکھئے تھی ہے ویلی کارلنس نے بھی مون سٹون کے نام سے لکھی ہو جاسوسی کتاب اس کے بعد میں ڈکنس کی نام کے ایک ہے انہوں نے مسٹری آف ایڈوین برڈ ایڈوین ڈروڈ ایڈوین ڈروڈ ڈکنس یہ بھی انہوں نے ایک جیسا ایک سلسلہ لکھا تھا مسٹری کا جیسا کہ ابن صفیقی نے آئے ہیں ہم دیکھے پہلا شولہ دوسرا شولہ تیسرا شولہ جہنم کا شولہ ایک ساتھ ایک ہی کہانی کو آگے بڑھا دے گئے لیکن ہر کہانی اپنے جگہ مکمل رہی اس طرح اس نے وہ کتاب شروع کی تھی مسٹری کی لیکن وہ اختتام کے پہنچنے سے پہلے مصنیف کا انتخال ہو گیا تو دوسرے جو مصنیفین تھے انہوں نے کوشش کی کہ جو راز کی بات اور جو تجسس اور جو رسراری ہے تو اس نے اپنے کتابوں میں شامل کیا اس کو نقطے اختتام تک پہنچا جائے لیکن کئے لوگ ناکام رہے لیکن ایک آرثر رنگ نے نامی ایک مصنیف نے اس پر سے راز کا پردہ اٹھا مطلب ہی کہ وہ اس کہانی کو اختتام تک پہنچایا اور اس نے اس مسٹری آف دی ایڈوین وڈروڈ کو دی کی ٹو دی مسٹری آف دی ایڈوین کوڈ کے نام سے یعنی اس کو اس پورسرار کا اس اسرار کا کنجی کے نام سے کتاب دکھی اس طرح ہو جائے اور اس کے بعد بھی اسی سلسلے میں اسپائی کا بھی ذکر آ گیا جاسوس ہی جب دنیا کی بات آئی ٹرینجینس کی بات آئی جاسوس کی بات آئی اور جاسوس کی تعلق سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جاسوس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو انٹرنیشنل لیول پر خبول کیا گیا مانا گیا ہے دی ہیگ کنونشن فور آف نائنٹین ناٹ سیبن میں اسپائی کا ڈیفنیشن مہین کیا گیا ہے کہ اسپائی وہ شخص ہے جو اپنی اصلی شناخت کو چھپاتے ہوئے رازداران انداز میں بھیز بدل کر نام بدل کر اہم معلومات حاصل کرتا ہے تاکہ امزوان خائم رہے اور اپنی ارباپتہ پہنچاتا ہے یہ اس کے بعد ایک ہیگ نیشن کا ہیگ لیگ کا آپ کو آج پورا دیکھیں کہ یہ کنونشن موجود ہے اس میں چنانچہ میں کہا کہ اگر یہ پکڑا جاتا آپ کو سزا بھی ملے گی آرٹیکل ٹوئنٹی نائنٹ اور سزا انہیں سے حق سماع بھی ملے آرٹیکل ٹھائٹی تھی اب آپ دیکھیں کہ جاسوسی عذاب کے جانا حاصل ہے میں دس منٹ میں ختم کر دوں گا مجھے آپ لوگوں کے وقت کا بڑا احساس ہے اور ایک اچھا مخریر وہ ہے جو ختم کرنے کی بات کرنے سے پہلے خود ختم کر دیں لیکن چونکہ بات کا ذات رہا تھا دلچسپ ہے آپ کے سامنے حاصل کر دوں یہ جو ابھی اسپائی کی میں نے بات کی کئی جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ضرورت میں حضرت ہیں اور اہد آصفیہ میں بھی ہمارے دکن کے مشہور موقع بیٹھے ہیں ہاں پر اس میں کوئی جو ایڈمیسٹر جسٹس میں آیا وہاں پر بھی چور بیگ اور یقین بیگ چور بیگ اور یقین بیگ نام کے دو اہدے ہوا کرتے تھے یا شخص کے نام کے اہدے تھے چور بیگ وہ ہوتا تھا جو اسپائی کا کام کرتا تھا اور عربہ حکومت کو ہوتا یقین بیگ وہ ہوتا تھا جو باعتمادی آدمی ہوتا تھا اور جس کے پر لوگ ایک کرتے ہیں جہاں تک جاسوس عدب کے اہم اناثر کا تعلق ہے اس میں تین یا چار چیزیں بڑی اہم ہیں وہ جاسوس عدب بہترین سمجھا گیا ہے جس میں تجسس میں افسودگی ہو پڑتے وقت تجسس بڑھتا جائے تجسس برخرار رہے تجسس میں افسودگی تجسس میں برخراری اور اس کے بعد جو انکشاف چونکہ دینے والا ہو لیکن مدلل ہو اور مطمئن کرنے والا ہو کہ جو کچھ آپ خیالات بیان کی ہیں جہاں جہاں شکوک و شبات والا کی ہیں ہر چیز کا مدلل جواب دیا جائے اور اس کا بھی مقصد تعلیم و تربیت ہو تو یہ جاسوس عدب ہو گئی اب تجسس اور تذبذب تو آپ فرق بہت اچھی طرح جانتے ہیں کوئی طلابہ یہ بیٹھے ہیں ان کے لئے تجسس وہ چیز کے تعلق سے ہوتا ہے جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی معلوم کرنے کا جو اشتیاخ شوق ہے وہ تجسس کلے گا لیکن دو ہے دو سے زیادہ معلوم چیزوں میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے وہ انتخاب کرنے کی جانتے ہیں اس کو تذبذب کرتے ہیں تو تجسس تذبذب اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو نتیجہ انکشافات ہوں گے وہ انکشافات ابن سفید کتاب میں بھی آپ دیکھئے پڑھتے ہیں جو جو ڈاوٹس آپ کے ذہن میں آگئے وقیر میں فریدی کے زبان سے اس کو اس کا تغاویم صاف کرتا ہے اور اگر کئی بات صاف نہیں ہوتی ہے تو حمیدی حمید کا ذریعہ اس وآل پوچھتا ہے کہ ارے اس وقت کیا ہوا تھا وہ چیز آپ کیوں کہتے ہیں تب پھر فریدی اس کو کلائی فکر کرتا ہے یعنی جتنے بھی شوق کو پیدا کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ جوا داتا ہے یہ اس کے بعد میں اس کا آگئے اب میں اپنے تخریق کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف میں چھوڑ دے رہا ہوں آپیں پڑھیں لیکن یہ پیراگراف میں چاہوں گا کہ آپ ضرور توجہ سے سوئے اس لیے کہ اس پیراگراف کو اس عنوان کو میں نے آپ کی سماعتوں کی توازوں کے لیے بہت خصوص اس قرآن لکھا ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کی توازوں کے لیے خصوص اس قرآن لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جاسوسی عدب اور سنجید عدب کے درمیان خانون ایک اہم تعلق ہے خانون ایک اہم تعلق خانون کا جہاں تعلق ہو جائے کہ اتدائی کتابوں میں بھی خانون کی اہمت میں نے بتائی اور کسی بھی سوسائٹی کا جو ایسیڈ ٹیسٹ ہے کوئی طرح اصل خانون ہے خانون کی حکمرانی عدل و انصاف کا نظام تو خانون کی جو ایسے تھے وہ صرف جرم اور مجرم کو سزا دینے کی حد تک نہیں ہے یہ تو جہاں فیلوہ وہاں پر سزا ہے لیکن خانون ایک وحیقل ٹو برنگ آباؤ کا عام میں ہیں کی طاریف کیا ہے ہم نے تیدیر تک ماہ شرہ اسلام و آشارہ اسلام و آشارہ کی بات کی لیکن ماہ شرہ کی طاریف کیا ہے ماہ شرہ کی طاریف یہ اگر آپ دیکھیں گے سوشالوجیکل کتاب میں اٹھا کر دیکھئے یا سوشالوجیکل ایڈیشنریز اٹھا کر دیکھئے یا زیمسلونوپیڈال اٹھا کر دیکھئے سوسائٹی یا معاشرہ کوئی ایک چیز کو بیان نہیں کر سکتا سوسائیڈی کئی عوامل کا اور کئی خوبتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے کسی معاشرے کو بیان کرنا ہے تو وہاں کا خانون وہاں کے رہنے والے لوگ وہاں کا طرز زندگی وہاں کا لوپہنے کا لباس لوگوں کے کھانے کا انداس مرغو غزائیں وہاں رسم و رواز تہذیب و نمدون ایدور پہ تہوار وہاں کا پی ڈی ایس پا پبلی ڈسٹیبیشن سسٹم وہاں کا پالیسیز تمام چیزیں ایک کامپلیکیٹڈ ایک سیف ریسیچ سکالر سوشالیجی کا سمجھ سکتا ہے یا سوش ایک پروفیس سمجھتا ہے ایک کامپلیکیٹڈ سبجیک ہے جو سب تمام چیزیں مل کر اسے محشہ رہتے ہیں اب میرا عرض کرنا یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں یا پچاس سال سے زمانے میں جو سوسائیٹی میں جرائم پیدا ہو رہے ہیں عام طور پر ہم ابھی نے کتابوں میں جاسد جرم اور مجرم مجرم اور سزا مجرم اور سزا کی بات کی لیکن اب جرم صرف مجرم اور مجرمی آج کانکن مطلب صرف جرم اور کسی کو ضرب شدید ضرب قفیف پہنچانا یا کسی کو مار ڈالنا کسی حد تلفی کرنے کی حد تک محضود نہیں رہا بلکہ اس نے نئی نئی حسطیں اختیار کر لی ہیں اور نئے نئے پہلے اوبر کہہ رہے ہیں وائٹ کالر جرائم بلو کالر جرائم سیبر کرائم انٹرنیٹ کے ایسے کرائم کے جس کو کرائم ہے یا نہیں سمجھنے کے لیے وقت لگا اس کو حل کرنے کے لیے ایکسپرٹیز پڑھا کرنے کے لگا اور مجرمین نے نئے نئے ایسے تریخ اختیار کیے جو ایک محضیف سماج کے لیے خطرہ بن گئے تو مطلب یہ ہوا کہ سماج کے پیچیدہ ماہر کو ضرور کرنے کے لیے خانون جو سب سے زیادہ اہم رول پر لے کرتا ہے وہ خود کئی چیزوں کے حد تک اور یہ جو عصص ہے جرائم کی جس کا نام بھی ہم نے لباتا سکتا ہے کس جرائم بیان کرنے کا اس کی اسطلاحہ بھی ہم کو بانانا پڑے گا اس نے تمام سوسائیٹی کے پر غلبہ حاصل کر لیا تو وہ جو آپ کے سنجیدہ مخصص نیفین کی جو کوششیں تو ترقیہ نصوات تائم اور تربیت مساوات اور اخلاقیات اور کچھ چھوٹے انوان تک رہے ہیں وہ اس کے پر یہ حاوی ہو جا رہا ہے تو اب جو چیز حاوی ہو جا رہی ہے جان سکتے ہیں گا گوج میں کہ جو آپ کے آم کنٹولڈ ویریبل اور انکنٹولڈ fazer ویریبل اور انڈیفنڈ ویریبل ہیں آپ ڈیپنڈنڈ اور اینڈیفنڈ ویریبل کے حد تکھی کام کرتے ہیں لیکن ایک استرانیاس ویریبل ہوتا ہے جو آپ کے غیر محسوس طریقے پر آپ کی سٹڈی میں داخل انداز ہوتا رہتا ہے اور جب تک آپ اس کو الالگ نہ کریں آپ کی تحقیق مکمل نہیں ہو سکتی اس لیے کئی رسیس کا لوگ بتا جاتا ہے کہ آپ جو ہیپیتیس سے بیان کر رہے ہیں اس میں آپ ایک مثال لکھر ایک منٹ لوں تو میں بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا ایک فلسفہ بہت بہت کہے گے کہ بچے کا خد جو بڑھتا ہے اس کی عمر کا ساتھ بڑھتا ہے ایک بہت عام سا فلسفہ اور اس کے بعد سو بچوں میں تحقیق کہے گے اور عمر کے ساتھ اور ہائٹ کا یہ عمر کے ساتھ بڑھتے گیا یہ خد بڑھتا گیا عمر جو بچوں کا عمر جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ ویریبل ہے اور خد جو ہے وہ ڈیپنڈنٹ ویریبل ہے اس طرح سے آپ دو ویریبل کریں لیکن جو آپ یہ فلسفہ فرام کریں گے تو اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ یہ تو عاملت میں ہوگا مال نریشمنٹ کا بھول رہے ہیں یہ جو آپ خد بڑھنے کا سہت بڑھنے کا جو بچے کے خد بتا رہے ہیں وہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کو ضروری اجزاء کے غزاء فرام ہوتی ہو اگر مال نیوٹریشن کا شکار ہے تو اس کی ترقی اور اس کی ہیٹ اس طریقے سے نہیں بڑھ سکتے مطلب یہ کہ اس ایکسٹرانیس ایلیمنٹ کو آپ اپنی تحقیق میں شامل کیجئے اب بتائیے کہ عام حالت اگر ٹھیک ہو غزاء مناسب ہو تو یہ فارولہ صحیح اور نہیں تو اس مسئلے میں میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جو سنجیدہ مصنفین اس پورے پیچیدہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے جو کوششیں کر رہی ہیں وہ کوششیں کو صرف اسیت پر لے جائیں گے اور یہ بھول کر کہ جرائم کی دنیا میں اتنی وسط پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سماج کو زیادہ متاثر کر رہی ہے اور آپ کی کوششیں اس کے پر دھب جا رہی ہیں تو آپ کو اس کا خیال کرنا پڑے گا اور یہ خانون کی جو نہیں وسط ہے وہ دراصل آپ کے جاسوسی عدب میں اور آپ کے سنجیدہ عدب میں ایک تعلق پیدا کرتا ہے یہ خانون کا رول رہا ہے اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ بتا دوں گا صرف کہ آخر جملہ میں نے اپنے مخالہ میں یہ لکھا کہ کوئی بھی محقق کوئی بھی رسٹس کالا غیر جانب 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 تحقیق کرے اور یہ بہت امپارٹن کوئی بھی تحقیق کرو کوئی بھی رسٹس کو غیر جانب 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 پہلے سے اپینین فہم نہ کرے بلکہ اپنے دلائل کے بعد کس نتیجے پہنچتے ہو اس کا خیال کرنا اسے کا خیال میں نے بھی اپنے اس مخالے میں کیا ہے تو آخری جو نہ رہا کہ کوئی بھی موقع جو سائنٹیفی کے سچ کرے گا غیر زینب تحقی کرے گا وہ ابن صفی کے کتابوں کے حوالے میں روک رہا ہوں اس لیے کہ اس طرح موجود ہے اس طرح لگے جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے گیا ان کی ہر کتاب کے ناول کے ساتھ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے وقت کی کمی کلاسے اس کو میں چھوڑتا ہوں آپ لوگ اس میں پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی موقع جو انتغیر زینب تحقی کرے گا وہ ابن صفی کی تحقیقات کو عدبی آلیہ یا سنجدہ عدب کے برابر سمجھے گا بلکہ اس کا حصہ سمجھے گا میں نے برابر کہا پھر حصہ کہا برابر کے معنی ہے کہ جب ہم بلفظے برابر استعمال کرتے ہیں کہ ہم دو چیزیں ہوتی ہیں دو علیہ دلہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا حصہ بلتا ہے that is the part of the part سا لفظہ تھی تو وہ خارین کو اپنے مطمئن نظر کے مطمئن کرانے کے لئے کہ پہلے حقوقات سے اس کا برابر تحصیم کر لیجئے اور جب برابر تحصیم کر لیں گے تو اس کا حصہ بھی تحصیم کر لیں گے شکریہ حضرین پروفیسر احمداللہ خان صاحب قلیدی خطبہ پیش کر رہے تھے آپ نے امتدا میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ قانون کا طالب اور عدبی سمینار میں قلیدی خطبہ کیا مانا رکھتا ہے پھر اپنے خطاب میں آپ ہی نے ایک سونیس ایلیمنٹ کی بات کہی کہ بعض مرتبہ ڈیپنڈنٹ ایلیمنٹ ڈیپنڈنٹ ویریبل انڈیپنڈنٹ ویریبل اور اسے کے ساتھ ایک ایک سونیس ویریبل بھی ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہم تیہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ کا مضمون فلسفہ ہے آپ کا مضمون تاریخ ہے آپ کا مضمون خانون ہے یا آپ کا مضمون عدب ہے برحال تمام کا تعلق زندگی سے ہے زندگی کی جہتیں ہیں ان تمام کو ایک ایک آئی کی طور پر دیکھا جانا چاہیے یہی بات آپ کے خطاب سے ہم نے حاصل کی حاضرین اس کی نوٹ ایڈریس کے بعد میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ہمارے آج کے عزازی مہمان پروفیسر مجاور سین رزوی صاحب کو کہ وہ ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں جیسا کہ آپ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ نے ابن صفی کو بہت قریب سے دیکھا ہے ان کے ساتھ بہت سارے لمحات شیئر کیے ہیں وہ ہم تمام کی رہنمائی کر رہے ہیں پروفیسر مجاور سین رزوی صاحب مہترم عزیزان مہترم اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں جناب صدر سے یہ اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ کتنا وقت میرے لیے مختص ہے ہاں اس لئے کہ قصہ یہ ہے کہ جو سن سکو تو میری داستان ختم نہ ہو اور نہ سن سکو تو کوئی حد اقتصاد نہیں مجھے کمپیوٹر نہیں آتا بلکل ایک لفظ مگر یہ معلوم ہوا کہ کمپیوٹر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری گفتو وہ ایک زوم ہوتا ہے جس میں ہو جاتی ہے تو میں وہ ایک زوم بھی جانتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تھوڑی بات اس میں انانیت اللہ کی قسم نہ سونجیے گا ست بولنا ہے کہ میں داستان پڑھتا بھی رہا ہوں لکھتا بھی رہا ہوں پڑھاتا بھی رہا ہوں اور سناتا بھی رہا ہوں تو ساری ساری رات گزر گئی ہے داستان ختم ہی ہوئی تو اس وجہ سے میں نے یہ اجازت طلب کی ہے بہرحال جتنی باتیں آج آپ کو میں بتاؤں گا نہ آپ نے پڑھیں ہیں اور نہ اب کسی سے سننے کی امید ہے یہ اٹھائیس سال کا نوجوان اٹھائیس سال میری عمر ہے یا ماکوس ہے اسی کو اُلٹ دیجئے گا تو وہ والی ہے تو یہ آپ کو جو کبھی کسی سے سنی نہ ہوں وہ کہانیاں میں سناؤں گا جو نشات روح بہشتوں میں وہ گیت خل سے لاؤں گا تو یہ کہنے کے اور تب میں خالی صحیح سے دو گھونٹ پانی کی درخواست کروں گا وہ سرفری ہوا تھی وہ سرفری ہوا تھی سمحلنا پڑا مجھے میں آخری تراغ ہی جلنا پڑا مجھے تو مائی کے نظام سے اس کا قانون تو احمد اللہ صاحب بیان کر چکے اب اگر وہ میرے ساتھ غداری کہتا ہے تو میں جمعہ دار نہیں ہوں یہ مائی کا میرا فائلڈی انٹینشن ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ جاتی کرے میرا کوئی قصور نہیں ہے حضرات جتنی باتیں بتاؤں گا ایک بات بھی پرانی نہ ہوگی آپ کے لئے نئی ہوگی میں کہانی شروع کرتا ہوں انیس سو اکیامن اور مہینہ ہے دسمبر کا اور اتنے لوگ ہیں ہم لوگ سنیمہ دیکھنے گئے تھے اچھا یہ سمجھے گا کہ ہم نے سنیمہ نہیں دیکھا ہے خوب دیکھا ہے اور ابھی تک بہت سب یاد ہے تو گئے تھے دیکھنے تصویر کا نام تھا ندیہ کے پار اور اس کا ہیرو تھا دلیب کمار اللہ اس کو سلامت رکھے اور اس نے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے کامنی کوشل کے ساتھ اور کامنی کوشل اپنے وقت کی دیکھیں یہ بات سمجھ لیجے کہ ہم ہمیشہ اٹھائیس ورس کے نہیں تھے مطلب یہ ہے کہ ہاں کبھی وہ ساری خرابیاں ایک شیر وہ ہے نا کہ پوچھے کوئی تو حضرت وائد سے اتنی بات ایسے ہی تھے جناب بھی ادھے چباب میں تو ہم میں وہ ساری باتیں تھیں جو ایک عام نوجوان میں ہوتی ہیں اور ہمارے پورے گروپ میں وہ ساری باتیں تھیں ہم لوگوں نے نقحت نام سے رسالہ نکالا تھا نومبر انیس سو سنتالیس میں اس کا خیال اس فقیر کے ذہن میں آیا تھا اور اس نے اببہ حسینی صاحب کو اس لیے کہ انہوں نے پاکستان آپ نہیں کیا تھا اور نوکری سے خرجہ میں ایک ٹرین کے کاٹے جانے کے بعد یعنی ٹرین میں جتنے لوگ ویٹے تھے سمار ڈالے گئے تھے تو انہوں نے یہ تح کیا تھا کہ وہ ہندوستان میں ہی رہیں گے تو کیا کھلیں تو مشہرہ دیا گیا تھا کہ اور مشہرہ دینے والے مرہوم ہم میں محترم رام رکھے تھے اور اگر کام چل گیا تو اس میں دائیں بائیں بھی چلتا ہے ہم لوگ اپنے یہاں شام کو ایک بزم سشتی تھی اسلاح میرے کلاس فیلوں سے بی اے میں اور اس وقت صرف پانچ آدمی رہ گئے ہیں جو جنہوں نے ان کو دیکھا تھا ان کے ساتھ ہی تھے پہلا نمبر یہی فقیر گنہگار بندہ جس نے پانچ سو برس ان کے ساتھ گزارے اس لیے کہ ایک سال جو میں نے ان کے ساتھ گزارا وہ مجھے ایک صدی سے کم نہیں معلوم تھا آج بھی اتنا وقت گزر جانے کے بعد یہ فرق کرنا مشکل تھا میں لوگوں کو کہ کون مجاور حسین ہے اور کون اشار رحمت ہے اور اسی لیے ان کے ڈیر سو خط جو میرے نام ہیں وہ شائعہ ہونے جا رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوگا آپ کو کہ وہ مجھ سے کتنا قریب تھے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ محبت میں یہ کہنا کہ پھلا مجھ سے بہت قریب ہے غلط ہے اس کے معنی یہ ہے کہ تم دو ہو تم اس سے قریب ہو ہم دو نہیں تھے اور راشید شرف نے کتاب میں لوگوں کے حوالے سے لکھا بھی ہے تو بہرحال یہ داستان چلی ہم لوگ شام کو بیٹھتے تھے اور بلکل عام لوگوں کی طرح سے انہوں تھی اور آپ میں سے بہت سائے لوگ دلچسپ ہوگی وہ سرخ سرخ کلیجی کی بوٹیاں سیخ لگا کے مٹ اس میں زیادہ رہتی تھی کھاتے سے اور اس کے بعد ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو سب کے سامنے نہ کھانا ورنہ سرخ کہلاؤگے کم مش پکر کے بل پل یہ جاؤ اور وہ سیخ کے کباب اس کی لذت اور گرمیوں میں اس زمانے میں سب سے بڑا گلاش چار آنے کا ملتا تھا تو چار آنے والے جلاس کی لسی پیتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور یہ پیسے بڑی مشقت سے حاصل ہوتے تھے میں اس وقت ٹیوشن اس کو بھی کرتا تھا گیارہ سال کی مجھ سے ٹیوشن کر کے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ اور انچاس میں جب نوکری کی تو اس کے بعد سے پیسہ لے پہانہ بند کر دیا میرے اسادہ بھی کہتے تھے کہ مدرسہ کھلا رہتا تھا پہانہ مجھ سے نہیں چھوٹا اور اسی پہانے کی وجہ سے ناوی لگاری چھوٹی میں نے بھی ناوی لکھنا شروع کیا تھا اور اب ہی بتاتا ہوں اس کا بھی قصہ بڑے اختصار سے بتاؤں گا اس لیے کہ ایک بچ جائے گا دلدی سے اور لوگوں کو بھوک لگے جی اور بھوک بنیادی ضرورت ہے اور یہ لا پائنٹ ہے تو اس اجبار سے جب وہ کامنی کوشل کو دیکھا تو اسرار صاحب یعنی اچھا اسرار ہی میری زبان سے نکلے گا ابن سفیدہ مشکل سے نکلے جا تو وہ اس کو بڑے غور سے تو میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے کہ دیکھ رہا ہوں ایک بات میرے جہن میں آئی کیا بھائی کہ دیکھو ایشیای مزاج حُسن کو چہرے سے پہچانتا ہے مغرب کا مزاج عورت کے حُسن کے بارے میں جب سوچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کسائی کی دکان پر بکرے کی کھال اتار کے لٹکا دی گئی ہے اور وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو ہم لوگوں نے اس پر غور کیا اور جب غور کیا تو محسوس ہوا کہ ہم جو کچھ پڑھتے رہے چاہے وہ جاسوسی ناویر اور چاہے وہ غیر جاسوسی ناویر مگر یہ تھا کہ ان لوگوں نے پوری مغربی تہذیب نے عورت کی بے حرمتی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اور آج کوئی کسر اٹھا رکھی ہے عورت کی جو عظمت ہے اس کا جو بکار ہے اس کی جو بھلندی ہے اس کو یہ لوگ نہیں سمجھ سکے یہ رشتے نہیں جانتے ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے ہمارے ہاں جو مساہرت کا تصور ہے ان کے آن ہی نہیں جانتے ہی نہیں مزاق کسے کہتے ہیں عورت سے چھڑخانی کی جاتی ہے خوش نزازی کوئی عیب نہیں ہے لیکن بس وئی احمد اللہ صاحب کو یاد رکھئے گا قانونی حدود کے اندر رہی باہر گئے اور انہوں نے ریٹ اپو وارن تو ایسو کروا گی یہ بی ایس کار پس کہاں گیا یہ مجھے نہیں مجھے میں بھی رہتے ہوں پڑھا دکھا نہیں تو بہرحال ہم لوگوں نے یہ تہ کیا یہ جو ہمیں اچھا لگا ہے یہ ہمیں برا لگنا چاہیے اور جو برا لگنا چاہیے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے نکھت نکل جکا تھا اس کا حصہ نصر راکم کے صرف تھا اور بہت دنوں تک تو صرف تنہا میں رہا پھر میں نے اپنی مدد کے لیے اپنے ہم بطن بڑے بھائی سلام مشری شہری صاحب کو مدیر راہی کے حصے سے نکھت میں شامل کیا تھا کچھ دن وہ چلے مگر ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی تھی اور اور وہ خرابی ایسی تھی کہ میں آپ لوگ کو بتانا بھی بنا سے نہیں سمجھتا بہرحال وہ عالم سرخوشی میں جب آتے تھے تو فیل دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے اور ہمارے یہاں ایسی بے خبری گناہ عظیم کے مترادف تھی چنانچہ وہ رخصت ہو گئے اور حسدار صاحب بڑے اچھے شاعر تھے ان کا ترنم اتنا شاندار تھا کہ ہم لوگ انہیں بٹھال کے ان سے دوسروں کا کلام سنا کرتے تھے یہاں میں نے آپ سے کہا کہ میں سب باتیں اسی پر بتاؤں گا جو آپ نے کہیں نہیں پڑھی ہیں ان کے پسندیدہ شاعر مہین احسن جذبی تھے اور ان کی غزل مشل تھے جو بہر ظلمت میں وہ ماہو اختر چوٹ گئے اس کو وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سعاد دل کے جتنے تار ہیں سب مرتعش ہو گئے ہیں گھنٹ پوں ایک نظم ان کی تھی بانسری کی آواز جس میں بانسری کی آواز کے لیے تشبیر استعمال کی گئی تھی کہ آ رہی ہے اس طرح جیسے کسی کی یاد آئے لیکن یاد سب کو آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف محبوبی یاد آتی ہے یا محبوبی یاد آتا ہے فرائل بھی یاد آتے ہیں مہباب بھی یاد آتے ہیں اور اب تو نواسی نواسے پوتی پوتے بھی یاد آتے ہیں اور ہم کو تو اپنی پری بہت یاد آتی ہے جو ہماری نواسی کی لڑکی ہے اور پر نواسی ہے تو اس کو ہم پری کہتے ہیں اور چلتے وقت اس نے ہم کو دو چٹکنی دے گئے کہ دل آنا بھی یاد آتا ہے یاد کا جز ہے باسری کی آواز دیکھئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوا ٹیچر بولے گا تو معاف کر دیجئے گا کہ اقبال نے کہا تھا جمال عشق مستی نینوازی وہ باسری کی آواز میں جو نینوازی تھی آ رہی ہے اس طرح جیسے کسی کی یاد آ ہے اس کو میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا مگر گھنٹوں ہم لوگ سنتے تھے چاندنی رات میں بیٹھ کے سنتے تھے اور اسرار سنایا کرتے تھے بہ خوبصورت رنم تھا ہمارے ہاں دو آدمی تھے ایک یہ اور دوسر راہی راہی خوبصورت آدمی تھے مگر ان کو بلینک ورس کہتے تھے اس لیے کہ ان کا ہڈی کا آپری شن گوا تھا ایک ٹانگ چھوٹی ایک ٹانگ بڑی تھی تو کہتے تھے بلینک ورس ہے اور ان کو بڑے اتمنان سے اپنا حدب بنائے دہتے سے ان کا ترنم بھی بہت اچھا تھا اور ترنم کے ساتھ ایک شاعر اور ہم لوگوں کے بیش میں تھے مصطفی زہدی اور تغلا بادی میں صرف اس لیے وہ بھی میرے ہمجماد تھے راہی میرے ہمجماد نہیں تھے انہوں نے میرے کہنے سے عدیب ہائی سکول عدیب ماہر انٹرمیڈیٹ عدیب کامل بی اے اے میں پی اے جی کیا علی گھر مسلم ملاجم بھی رہے عشق بھی کیا چھوڑا فلم میں گئے میرے نیز کے مرشی سامنے رکھ کے اور ڈائلائق بھی لکھے ہندی میں یہ سب انہوں نے کیا ناویل بھی لکھے شاہی دفتر کے دام سے لیکن ان کا ترنم بھی بڑے غضب کا تھا راہی کا جس وقت وہ مرشا لہرہ کے پہتے تھے یہ سچ کے بیر بہوٹی کے سوش مقمل تھے بنے ہیں یہ تیرے لبھا اہمری لیکن تو آپ سمجھئے کہ ایک ورد کی کیفیت تاریح ہوتی تھی وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کا کلام سناتا آپ کو لکھتے تھے چنانچہ تیرے ہوا کہ یہ جو کامنی کوشل کا حسن ہے اس حسن سے الگ ہٹ کے بھی کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں اور یہ کہانی تیر ہوا ہم لوگوں کی ایک مجلس شورہ تھی جس کے صدد حسین حیضر صاحب جو اب حسینی صاحب کے والد تھے مگر وہ ہم لوگوں میں بھلے ملے بھی رہتے تھے اور تھوڑا سا ان کا انداز بیان بھی تھا مگر پھر وہ مان لیتے تھے ان کی خواہش تھی کہ راہی جاسوسی ناویل لکھتے اس وقیر کے خیال میں راہی جاسوسی ناویل نہیں لکھ سکتے تھے میں نے اسرار سے اور وہ نے منظوری تھی میں وہ جوانے میں ویلر کمپنی میں ملازم تھا جیرل منیجر کا پرسنل ایسسٹنٹ تو کتابوں کی مجھے بے انتہا سہورت تھی اور آپ لوگوں کی دلچسکی کے لیے اس جاسوسی جنیا میں جن بھال لوگوں نے حصہ لیا ہے ان میں ایک اہم نام شمسور رحمان فاروقی صاحب کا ہے یہ اس وقت تالیب علم تھے اور میں ان کو ویلر سے ایک انگلیزی کی کتاب لاغے دیتا تھا اور صبح آج شام کو لاغے دیا میں نے اور